دوستوں آرمی چاہے پاکستان، انڈیا، چینہ یا امریکہ کی ہو سرودہ پر اپنے ملک کی حفاظت کرنا اس کا ابھی انفرض ہوتا ہے اور فوج اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی چاند بھی اتریلی پر رکھتی ہے دنیا میں موجود ہر ملک اپنی فوج سے دلی محبت رکھتا ہے اس اور اس ملک کی لوگ آرمی پر چاند بھی قربان کرنے سے دریکھ نہیں کرتے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی بہت خطلناک اور تیز سرین کمنڈوز کے بارے میں ہمارے پیارے ملک پاکستان کی پاٹ ایسے خطلناک کمنڈوز جن سے شاید لوگ واقف نہیں ہیں ویڈیو کی طرف پڑھنے سے پہلے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل ٹوپ ایم فیکس کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی پورچ سکیں دوستوں پاکستان آرمی میں بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمنڈوز بن پاتے ہیں آرمی میں آئے ہوئے ہزاروں فوجیوں میں سے چالیس یا پچاس ایسے فوجی ہوتے ہیں جو کمنڈوز بن پاتے ہیں ان ایسے سی کمنڈوز کو ٹریننگ اتنی سخت ہوتی ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو آندی ہو توفان ہو بھوک ہو پیاس ہو رات یا پھر دن ہو وہ اپنا مشن پورا کر کے ہی واپس لوٹتے ہیں پاکستانی کمنڈوز کی چپسنری میں کوئی بھی ممکن ناممکن جیسا کوئی لفظ موجود نہیں ہوتا ان کا بس ایک ہی نعرہ سننے کو متہہ شاہد اپنے خط ہے دنیا بھرکی کمنڈوز میں پاکستانی کمنڈوز نے خوٹ مطبع پہلی پولیشن مکھائی ہے پاکستانی کمنڈوز ایسے سی کمنڈوز بہت نمائی مقام رکھتی ہے پاکستانی کمنڈوز کی ایک سب سے پڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دن سے چار دن تک کوک کے رہ سکتے ہیں جو کہ شاید دنیا کی باقی کمنڈوز نہ کر سکتی ہو پاکستانی کمنڈوز دنیا میں ہونے والے کئی مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کر چکے ہیں جیسا کہ آپ چانتے ہیں کہ آئی ایس آئی دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس فورسز ہے بلکل اس طرح پاکستان کی ایس ایس کی کمنڈوز بھی دنیا کی نمبر ون کمنڈوز ہے یہ کمنڈوز بیس ہزار فٹ کی بلندی فال کر سکتی ہے اب بھی اس سے بلکل آسانی سے آپ کو دکھاتا ہوں پاکستان کے وہ پانچ خطرناک اور پونکوار کمنڈوز جن کے بارے میں جان کر آپ کو پاکستان پر فخر ہوگا نمبر ون روح اللہ شہید کیپٹن روح اللہ شہید آواز میں شیر جیسی غرج آنخوں میں ستاروں جیسی چمک اور چہرے پر معصومیت لیے اس ایس ایس جی کمنڈو کا نام روح اللہ ہے کیپٹن روح اللہ کوئٹا میں دہشت کردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت کے رد پر فائز ہوئے کیپٹن روح اللہ نے دو ہزار گیارہ میں پاکستان فوج میں کمیشن حاصل کیا اور یہ پندرہ بلوچ ریجمنٹ میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے کیپٹن روح اللہ پاکستان کے پہترین کمنڈوز میں نمائیہ پوزیشن رکھتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے کیپٹن عابد اس شہیدل کمنڈو کا تعلق خیبر پاکستان خواست سے ہے دو سو آرمی پبلک اسکول کا واقعہ تو شاید آپ کو یاد ہوگا جب دہشت کردوں نے اسکول پر حملہ کیا تھا اور کئی معصوم بچوں کو شہید کیا تھا کیپٹن عابد میڈیا پر اس وقت لوگوں کے سامنے آئے جب انہوں نے دہشت کردوں کو موت اور جواب دیا یہ پاکستان کا وہ شیر تل ہیرو تھا جو اس آپریشن میں ایس ایس جی کمنڈوز کو لیٹ کر رہا تھا ایس ایس جی کی کمپنی ضرار سے اس کا تعلق ہے جن کی تعداد پوری پاکستان آرمی میں تقریباً صرف تین سو ہے تیسرے نمبر پر ہے میجر جنرل طاہر مسعود بھٹا میجر جنرل طاہر مسعود بھٹا دس ہزار فلٹ کی بلندی سے تقریباً ہر تیس کرتے ہیں دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنرل پرویس مشرف جو کہ ایس ایس جی کمانڈوز کو کمانڈ کرتے تھے یہ ان کے بعد سے تک کر رہے ہیں ان کا شمار دنیا کے پہترین کمانڈوز میں ہوتا ہے نمبر چار پر ہے جنرل صدر پرویس مشرف جنرل مشرف سے تو پاکستان کا ہر فرد واقف ہے جنرل مشرف پاکستان کے ایس ایس جی کمانڈوز سے تعلق رکھنے والے تھے اور یہ پاکستان کے صدر بھی رہ چکے ہیں پرویس مشرف سے پوری دنیا اچھی طرح واقف ہے بھارت کے ساتھ ہونے والی جنگوں انیس سو پہنسٹھ اور انیس سو اکتر میں بیس سالیا اور دسمن کے دانت کٹھے کی اور کئی فوجی عزاز حاصل کی کارگل کی جنگ تو شاید آپ کو یاد ہوگی بھارت کے گلے میں پندہ دانے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ شیدل جنرل پرویس مشرفی تھا میں نواز شریف نواز شریف نے جنرل پرویس مشرف کو جب وہ سری لنکا کے صدار دی طور پہتے ان کو کرمنٹ کر کے آئی سائے کے سربراہ جنرل زیادین کو آرمی چیف بنانا چاہا لیکن آرمی نے صاف انکار کر دیا جنرل پرویس مشرف نے واپس آ کر نواز شریف کو اپنے عوضے سے ہٹا دیا اور اقدار پہ آ بیٹھے نمبر پانچ پہ ہیں لیفٹینل کرنل آمیر شہید دوستوں لیفٹینل کرنل آمیر شہید نے اکیس سال کی عمر میں کمیشن میں شمل اختیار کی اور نائنٹین ایٹی ایٹ میں انہوں نے سردارتی کولڈ میڈل بھی اپنے نام کیا نائنٹین ایٹی کے شروع میں یہ غوریلا فورٹ میں گئے ایس ایس جی میں جانا آمیر شہید کی خواہشتی انٹی ٹیراریسٹ فورس میں ان کو ستار بسارت سے بھی نواز آ گیا جو پاکستان آرمی کے ہر جوان کی دلی خواہش ہوتی ہے بلوچستان میں اس شیئر دل جوان نے 26 آگست 2006 میں اپریشن کے دوران جامع شہدت نوش کیا اور خالق حقیقی سے جاملے یہ پاکستانی کمانڈورز میں بہت بھی نمائی حیثیت رکھتے تھے بلوچستان میں اپریشن کے دوران جامع شہر بھی نمائی حیثیت ساتھ